اسلام علیکم ایویون میرے ساتھ آج ایک بہتی زبردست انسان ہے جن کو آپ اگر ابھی تک فالو نہیں کرتے تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے ان کا نام ہے نوید بھائی اور یہ نوید سے میری بلاقات فیس بک کے ذریعے ہوئی تھی پتہ نہیں انہوں نے کیسے ڈونڈ کے نکالاتا مجھے اور یہ دبائی میں بہت سال پڑھاتے رہے تھے اور اب یہ بڑا زبردست کام کرنے جا رہے ہیں اور وہ کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسے پاکستانی جو پاکستان میں رہتے ہیں اور دبائی میں جاب کرنا چا جاتے ہیں تو وہ ان کو دبائی میں جاب دلانے کی لیے کورس لاؤنج کر رہے ہیں کہ اس کورس میں آپ اگر حصہ لیں گے تو وہ ہنڈیڈ پرسینٹ گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو میرے کورس کرنے کے بعد پانچ ہزار درہم یعنی سوہ لاک یا ڈیڑھ لاک روپے مہینے سے کم کی نوکری اگر ملے کی نوکری اگر نہ ملے دو مہینے کے اندر اندر تو آپ ہم سے اپنے پیسے واپس لے لی جائے گا اس سے زیادہ اچھی آفر کوئی کیا دے سکتا ہے اور اس میں وہ سکھائیں گے کیا میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ سکھائیں گے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اب انہی سے پوچھتے ہیں کہ فائدہ کیا ہوگا جی نوید بھائی کیسے ہیں ہاں نوید بھائی تو یہ آپ ایک کورس لاؤنج کر رہے ہیں کراچی میں جس کے اندر آپ لوگوں کو دبائی میں نوکری پانچ ہزار درہم سے زیادہ کی دلانے کی کورس ہے تو اس میں ایسا کیا چیز آپ گھول کے بلائیں گے جس سے لوگوں کو پانچ ہزار درہم کی یا اس سے زیادہ کی نوکری مل جائے گی یہ بیٹھے میں اسامہ بن لادن کے چھوٹے بھائی یہ تو نہیں ڈھونڈ پا رہے تو یہ آپ کیا کریں گے ان کے ساتھ کو یہ حاصل کر رہے ہیں جب آپ کو یہ بہت سارے لوگوں کو جانا چاہتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں مغیروں کو کبھی چھوٹی چھوٹی سی مانونڈ پا منز ہیں جو وہاں جا کے بہت بڑی پرلیوں کو جانا گے جانا کہاں ہیں یہاں سے انجینرز وی جاتے ہیں یا ڈاکٹرز بھی جاتے ہیں کچھ اتنا پروجیکٹ نہیں کر باتے ہیں کچھ اتنا پروجیکٹ نہیں کر باتے ہیں تو ان کو exactly step by step یہ ساری چیزیں بتائیں گے exactly step by step step 1,2,3,4,5 پھر انہوں نے کرنا کیا ہے بسی اللہ جب وہ ائرپورٹ سے اتریں گے تو اس کے بعد انہوں نے کرنا کیا ہے ویزا کیسے کہاں سے کلیک کرنا ہے کہاں سے سٹمپنگ ہوگی نیکس پروسسز کیا ہوگی تو سب سے جو میجر پرابلم ہیں وہ پریزنٹیشن کے پرابلم ہیں exactly اور پریزنٹیشن کے بعد یہ ہے کہ بہت ساری پرابلم سال ہوگی پروجیکشن پاکستانی بہت اچھے ہیں زبردست ہیں ڈاکٹرز، انجینئرز، پیچرز لیکن انیشیلی جو ان کو مہا جا کے پرابلم آتی وہ دو پرابلم ہیں ایک لینگلیس پرابلم انگلیس پرابلم اور سیکنڈ ان کو ٹیکنالوجی اس طرح یوز کرنا نہیں آتی جس طرح کرنا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ یہاں ہم ان کو سب سے پہلے کنیک کریں ان لوگوں کے ساتھ اور ان کو سارے ایٹی کےٹس کر دائیں گے کہ جانا کیسے ہیں انٹرلیو کیسے دھنا ہے ہاتھ کیسے دھنا ہے بات کیسے کرنے ہیں اور بے شکل اگر آپ کو امپلوائر نہیں بھی رکھا تو آپ اسے کو ریزن پوچھ سکتے ہیں کہ آپ مجھے کیوں نہیں رہتے ہیں مجھے میں کیا کرنے کیا پانے ہیں مجھ کو اپروف کر سکتے ہیں تو اس میں بھی یہاں لوگ گھبراتے ہیں کہ اگر پوچھیں گے تو پکنین پتائے گا کہ وہ پتائے گا لائے تو میں جو ہمارا ایڈیا ہے کہ یہاں ایک پرسن کو ایسے پرپیر کر دیا جائے کہ وہ وہاں جا کے دوبائی میں دوبائی کی 7 states ہیں تو وہاں پر بہت بڑی مارکٹ ہے بہت بڑی مارکٹ ہے اور لاسٹ 4-5 years ابھی آپ دیکھیں دوبائی میں ایک سپکھ پروڈی روڈٹی ایک بہت بڑی مارکٹ بنی اور اب بہت ساری جابز ہیں جو مین ایشو ہے بہت پروڈیکشن کا اور پریزنٹیشن کا پریزنٹیشن کا پریزنٹ کیسے کریں بات کیسے کریں تو یہ انشاءاللہ ساری چیزیں ہیں سٹیک پہ سٹیک پہ سٹیک پہ اگر آپ کو دوبائی ملتی تو پیسے واپس لیں گے یہ کوئی ایسی دیل نہیں ہے جو آپ اس میں پریشانی اچھا آپ نے بتایا کہ ہمارے لوگ میرا بھی اشعاد ہے کہ ہمارے لوگ کا پرابلم کچھ بھی نہیں رہا ہے میرے مزید تو آپ کوئی پرابلم نہیں گے سوائے سیز بیلیو کے اپنے اوپر خود ہی یقین نہیں تو آپ نے بتایا کہ کوئی بچوں کی آپ نے کہہ نہیں کرایا شیشے کے سامنے بات کرنے کا والا تو وہ رونے لگے اس کے بارے میں مزید بتائیں کیا چیز ہوتی ہے کیوں رو رہے تھے وہ سب سے امپورٹن چیز جو رہے سکسس میں وہاں ہے سیلف اسٹیم سیلف رسپیکٹ اب اگر آپ آپ سیلف رسپیکٹ آپ میں نہیں ہیں سیلف اسٹیم نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ سائیکولیسٹ یہ کہتے ہیں کہ جس کی جتنی زیادہ سیلف اسٹیم یا سیلف رسپیکٹ یا اگر ایزی ورڈز میں میں آپ کو سنجھاؤں تو سیلف لاو کہ آپ اپنے آپ سے کتنا تیار کرتے ہیں آپ کو اتنی شکل لگنا چاہرہ کتنا اچھا لگتا اب نورمالی اگر اگر آپ کسی کو شیشے کے سامنے بلکل ہے بلکل ہے تو یہ تین چار ایسی ایشیوز ہیں مین ایشیوز ہیں جن پہ ہم کام کریں انشاءاللہ اور ان کو بلیب آئے گا اپنے ان کو بلیب آئے گا کیونکہ سیلف بلیب کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے اگر مجھے یقین نہیں ہے کہ میں کوئی چوڑیس چیز سیل نہیں کر سکتا تو میں نہیں کر سکتا میرا کلائنٹ یا میرا کسٹمر کیسے اس پہ بلیب کرے گا جب مجھے خود بلیب نہیں ہے اپنی پروڈٹ کے اوپر تو سب سے پہلے تو سیلپ بلیب ہوگا پھر بلیب آن یو پروڈٹ یا سرویس جو بھی آپ سیل کر رہے ہیں اچھا ایک اور میجر چیز ہے دبائی مارکٹ میں وہ یہ ہے کہ that is selling and marketing مارکٹ یعنی کہ وہاں پر ہر بندہ سیلز میں انوال ہے ہر بندہ وہ جمع دار سے لے کے اور سی او تک ہر بندہ سیلز میں مارکٹ یہاں پہ ایسا کلچر نہیں ہے یعنی کہ انڈیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں ان کنٹریز میں ایسا کلچر نہیں ہے اگر ہم سیلز کی بات کر رہے ہیں لوگ گھبراتے ہیں تو سب سے ایپورٹنٹ چیز جو میں نے سکھانی ہے وہ تو سیلز سکھانی ہے Selling Scales بشک آپ اکاونٹنٹ ہیں بشک آپ گرافک ڈیزائنر ہیں آپ ویڈیو ایریٹر ہیں آپ صرف لائٹ پکڑنے والے ہیں آپ کو سیلز آنے چاہیے کیونکہ فرسٹ آپ کو سیلز پڑنے والے ہیں پھر آپ کو سیلز پڑنے والے ہیں تو یہ تین چار ایمپورٹن چیزیں ہیں جو آپ کے اندر انجیک بھی کرنے ہی اور آپ کے اندر انسٹال کرنے ہی بائی ڈیفولٹ پھر انشاءاللہ آپ بس آٹو بے چلیں گے جی رہے ہیں بہل اچھا آپ نے بتایا اچھا ہمارے ساتھ اسامہ بن لادنگی شوڑے والی بیٹے ہیں اسامہ بن عرشد اور یہ جو تنخواہ ان کی ہے پاکستان میں پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تنخواہ پاکستان میں ایک ہزار درہوں ہیں جو کہ یہ گرافک ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں میرا یہ بلیف ہے ہم نے ایمان ہے کہ یہ منیموم دس ہزار درہم یعنی دھائی لاکھ سے اٹھائیس دو لاکھ سی ہزار مہینے کی تنخواہ یہ دبائی میں بیٹھ کے حاصل کر سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کر سکتا کہ یہاں والے جو بچے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ وہاں سرخاپ کے پر لگے میں دبائی جا کے میں سونے پر میں پھل توڑ لوں گا کچھ جو ہیں وہ آکے سونے کے پھل توڑنا کے لائک ہیں وہ جاتے نہیں ہیں کہ ہمیں تو مادتی تنخواہ نہیں ملے گی اس کا بھی اوپر دو روشن ڈالیں کہ اسپیشلی جیسے آپ کا کورس پچاس ہزار روپے کا ہے جو کہ لوگوں کو کہے وہ پچاس ہزار روپے کورس ہے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر وہ دبائی جاتے ہیں دبائی میں رہتے ہیں ایک دن کا خرچہ ان کو کم سے کم بھی پانچ ہزار روپے آئے گا اور آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے بھی تمہیں وہاں انوکری انٹرویوز کروا دوں گا لوگ جاتے ہیں دبائی جاتے ہیں پیٹھتے ہیں پھر جاب تلاش کرتے ہیں اس کے بعد ان کو جاب ملتی ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اتنا گروم کر دوں گا کہ تمہیں وہاں جاننے سے پہلے ہی انٹرویو کال آ جائے گی کیونکہ آپ اس کو صحیح طرح نیٹ وک سے کنیک کریں گے اس کو وہاں جا کے خواہ رہنے نہیں ضرورت نہیں اکثر بچے ایک دوسرا سکوال یہ کہ اکثر بچے مجھے فیس بک پر میسیج کرتے ہیں ان کی فوٹو تک نہیں لگی ہو دی فیس بک پر لکھا بھی نہیں ہوتا انہوں نے کیا پڑھائی کی کہتے ہیں جوب دلوا دو میں جوب کسی دلوا دوں گے اس دونوں کے اوپے درہ روشنی زال لیے اچھے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم آپ کو کنیک کریں گے جو دبائی میں لوگ ہیں ان کے ساتھ اس سے آپ کو جوب لینے میں بھی آسانی ہوگی اور جوب کرنے میں بھی دونوں جگہ آسانی ہو جائے گی دوسرا جو امپورٹنٹ ڈیشو ہے نا سیلپ بلیف کا وہ یہ ہے کہ سیلپ بلیف کا بات ہے جب آپ کرتے ہیں جب تک آپ کریں گے نہیں آپ کو سیلپ بلیف نہیں آسکتا سیلپ بلیف کو ایسا نہیں ہے کہ میں کسی نے انسٹال کر دوں یا کسی کو باتوں سے سیلپ بلیف کر دوں جب ایکشن ہوگا سیلپ بلیف خود بخود آئے گا اب ایک بیٹسمن ہے جو بیٹنگ کرتا ہے آپ دیکھیں کہ اس کو بلیف تب ہی آئے گا جو وہ اپنے اپنے رنز دیکھے گا بورٹ کے اوپر وہ بورٹ کے اوپر جو رنز ہیں وہ اس کو مزید نیکس میچز کیلئے بلیف لا کے لیں گے تو میرا خیال ہے سیلپ بلیف یہاں نہ ہونے کا سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ لیک آف ایکشن ہے ایکشن نہیں کرتے گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں اب جس طرح ہم یہ لائف ویڈیو کر رہے ہیں یہ بھی کرتے ہوئے عموماً لوگ ڈریں گے تو جب ایک دفعہ کر لیں گے تو وہ جو خوف ہے وہ جو پسینہ ہے باہر آ جائے گا تو لیک آف ایکشن سب سے زیادہ ہے سیلپ بلیف کے لئے کہ اگر آپ ایکشن کریں گے تو سیلپ بلیف خود بخود آئے گا سیلپ بلیف بسیکلی ہے کیا ایک اعتماد ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو وہ کوئی ایسی کوئی میٹا فیزیکل چیز نہیں ہے مطلب کوئی ایسی ہوا میں چیز نہیں کوئی روح نہیں ہے وہ کوئی فیزیکلی آپ کوئی ایکشن کریں گے تو سیلپ بلیف آئے گا جتنا زیادہ ایکشن کریں گے اتنا زیادہ آئے گا مزیگی بات یہ تو یہ دونوں میرا خیال ہوگا آپ کے تھے questions بہت بہت شکریہ جو سوال تھا ان کا تو پاکستان میں جو گرافک دیزائنر کی جوپ کرتے ہیں اور وہ پچیس ہزار روپے سے کم آمدنی کماتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو آپ سے پسانا چاہیے اور وہ کون پون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اگر پچیس ہزار روپے کماتے ہیں اور وہ فوراں جائیں تو ان کو فوراں پانچ ہزار سے دہزار کی ناوکری مل سکتی ہے اگر وہ اپنے اوپر کام کر لیں اور آپ کا کورس میں پاس ہو جائیں یہ نہیں کہ آئے اور بیٹھے رہے اور ہوں گھتے رہے اور اس کے بعد کوئی ایکشن میں نہیں لیا یا ویڈیو بنوائی جس پر آئے اسامہ کے سٹورنٹس نے ویڈیو بنائی ہم بعد میں کر لیں گے یہ بعد میں کر لیں گے بعد میں کچھ نہیں ہوتا اس کے بارے میں زرہ گائیٹ کیجئے کہ کون لوگ ہیں جو آپ کے کورس میں شرکت کریں ان کو فوراں پانچ سے دہزار روپے کی جوب آرام سے مل جائے گی کیونکہ پیون کو دنیو لے گی ٹھیک ہے اچھا اس میں جو ہماری ٹارگٹ مارکٹ ہے وہ زرہ در لوگ آئی ٹی پروفیشنز ہیں جس طرح ہم سامہ ہیں یہ گرافک ڈیزائر ہے تو اس میں گرافک ڈیزائنرز آ جائیں گے ویڈیو ایڈیٹرز آ جائیں گے انہیں کہ آئی ٹی فیلڈ کے لوگ بہت جلدی جا کے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اچھا ایک میں بات آپ کو بتاؤں کہ دوبائی کی مارکٹ ایک سیلنگ مارکٹ ہے وہاں پر ہر چیز بکنی بکنی ہے اور ہر چیز وہاں بکنے کے لیے آتی ہے چاہے وہ مرسٹیز کی گاڑی آئے چاہے وہ ریت آئے سمندر سے اٹھا کے ریت بیج دیں تو سیلنگ مارکٹ میں آپ کو جوب ملے گی ملے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیلنگ انوارمنٹ میں یا سیلنگ ایکونومی میں آپ کو جوب نہ ملے اب اس کے لیے چاہیے کیا آپ کو سیلز کرنے آنے چاہیے تو سیلنگ سکلز ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ہم یہاں بہت ہی بروڈلی ٹچ کریں گے اچھا آپ گرافک ڈیزائنر ہیں آپ ویڈیو ایڈیٹر ہیں آپ ڈیٹی بیس ایڈنیسٹریٹر ہیں آپ کچھ بھی ہیں لیکن جب تک آپ کو سیلنگ نہیں آتی آپ اپنے آپ کو سیلنگ وہاں کریں نہیں سکتے اور یہی سب سے بڑی اسیو سب سے بڑا پرابلم بن جاتا ہے اچھا یہاں پہ جو گرافک ڈیزائنر ہیں جو پچیس ہزار یا تیس ہزار کی جوب یہاں کر رہے ہیں پاکستان میں ان کو چار سے پانچ ہزار دھرم کی وہاں جوب مل سکتی ہے لیکن صرف ایشیو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہاں پریزینٹ کیسے پہتے ہیں اپنے آپ کو کیسے وہاں انٹریل میں پریزینٹ کرتے ہیں یا اچھا سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کے اپنے پورٹ فولیوز بنائیں چاہے پی ڈی ای فارم میں بنائیں چاہے ویڈیو فارم میں بنائیں یعنی کہ یہاں سے بیٹھ کے وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کریں یا پریزینٹ کریں تو obviously وہ وہاں پہنچنے physically وہاں پہنچنے سے پہلے ورچولی پہنچ چکے ہیں تو یہی سب سے امپورٹن چیز ہے کہ ایک بندے نے ابھی چار مہینے کے بعد یہاں سے ٹریول کرنا ہے لیکن ورچولی اس کی چیزیں نیٹ میں موجود ہیں فیس بک میں موجود ہیں یا پی ڈی ای فارم میں موجود ہیں ویڈیو فارم میں موجود ہیں تو پہلے سے آپ کی ٹورٹس تو وہاں پہنچ جائیں گے پھر آپ خود بتائیں کہ جوب لینا آسان ہو گیا مشکل ہو گیا تو آپ لوگوں نے سنا کہ اس کے بارے میں تو کائنلی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اگر آپ بھی دبائی جانا چاہتے ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اگر آپ میرا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی پچاس ہزار کی نوکری کرتا ہے پچیس سے پچاس ہزار کی نوکری کرتا ہے تو اس کو پانچ ہزار سے دس ہزار درہم کی نوکری آرام سے دبائی میں مل سکتی ہے اگر آپ انٹرپنور نہیں بننا چاہتے ہیں جو کہ میں کہوں گا کہ سب سے بہت آپ کو وہ بننا چاہیے کہ آپ فری لینسنگ کریں اور آنلین جائے کریں لیکن آپ کو اپنے اوپر بلیف نہیں ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ سیکنڈ آپشن آپ کے لئے نوید لے کر آ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی کو بہت ایڈوانٹیج ہیں پاکستانی کو اردو آتی ہے وہاں پر اردو کی بہت کھپت ہے ہر ایک آدمی اردو بولتا ہے سیکنڈ پاکستانی کو انگریزی آتی ہے انگریزی تو لازمی چاہیے کیونکہ ساری کورسپونڈنس انگریزی میں ہوتی ہے دبائی ایک ایسا ملک ہے جہاں سارے لوگ وہ رہتے ہیں سارے نیشنالیٹیز رہتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پریزنٹیشن سکل سب سے امپورٹنٹ ہے کہ دبائی میں سب سے زیادہ جو تنخواہ کسی عربی کو ملتی ہے وہ ملتی ہے لبنانی کو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوتے ہیں اس کا پریزنٹیشن اچھا ہوتا ہے اس کے بال میری طرح ہوئی اس تغل میں آگیا تو اگر لبنانی نظر ہی نہیں آسکتا آپ کو اس شکل کا کیونکہ اس کی گھٹی میں پڑا ہوئے کہ آپ نے اچھا لگنا ہے اچھا لگنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اچھی چیز لینا سب چاہتے ہیں سب ہی چاہتے ہیں کہ میں پاس نیا آئی فون ہو اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھے لگیں یہ ٹولز ہیں اچھے جوتے ہو اچھے کپڑے ہو لیکن خالی اچھے کپڑے پہن کے میرے جیسا آدمی اگر اچھے کپڑے بھی پہن لے گا تو بھی اچھا ہی لگے گا اس کو سلیقہ طریقہ قرینہ نہیں آتا اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے وہ نبی بھے آپ کو سکھائیں گے اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی جمع پونجیاں نکالیں یہ پتہ ہزار روپے انویسٹ کریں اور اس کورس کو ضرور کریں وجہ یہ ہے کہ آپ جا کے ایک ہی مہینے میں یہ پیسے واپس نکال لیں گے اور جو نارمنلی لوگ جاتے ہیں دوبائی جا کے ایک مہینے تک نوکری ڈھونڈتے رہتے ہیں آپ سے گزارش ہے آپ دوبائی نہ جائیں آپ کو اس طرح سے نوکری نہیں ملے گی نوکری لینے کا خاص طریقہ ہے دوبائی کے اندر اس طریقے کو سیکھے بھائے جا کے آپ اپنا اور اپنے دوستوں کا ٹائم دائے کر رہے ہیں کم سے کم مجھدہ میسج نہ کریں کہ نوکری دلوا دو کیونکہ میں آپ کو نوکری نہیں دلوا سکتا نویت نے یہ بیڑا اٹھایا کہ پاکستان سے ایک لاکھ لوگوں کو یہ پاکستان سے باہر بھیجنا چاہتے ہیں دوبائی بھیجنا چاہتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنانے کیلئے جب وہ لوگ جائیں گے وہاں جائیں گے اپنے اوپر کام کریں گے اپنے آپ کو بہتر بنیں گے تو یہ پاکستان بھی اچھا ہوگا کیونکہ وہاں سے لوگ پھر واپس بھی آتے ہیں اکثر لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں نوکری کرنے کیلئے تین مہینے واپس آجاتے ہیں وہ بھی ضروری ہے کہ یہ ایک کورس کریں کیونکہ آپ ٹکٹ و ویزا سب پیسے ضائع کر کے واپس آجاتے ہیں کیونکہ ان کا دل نہیں لگتا وہ دل اس لیے نہیں لگتا کہ وہاں کسی کو جانتے نہیں ہیں پہچانتے نہیں ہیں وہاں پہ اگر آپ کو ہلپ کریں گے آپ کو دوست بنوائیں گے آپ کو بتائیں گے کہاں جاؤ جا کہ تمہاری دوستی ہو پیڈ میں احصہ دلوائیں گے پاکستان اسوشیٹین اور دبائی ہیں جا کہ آپ وہاں پہ جا کے انٹیگریٹ ہوں آپ کو یہ فیل نہ ہو کہ میں کہاں آگیا پھل گا ہوں اور ایک بہت الگ محول ہے دبائی کا آپ ہر ایک انسان اس کو برداشت نہیں کر پاتا تو وہ میں بھی ٹریننگ دیں گے آپ ضرور جوائن کیجئے پہلے کورس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم بیس لوگ ان کے جمع ہو جائیں تو یہ ایت کے بعد اس کو لاؤنج کر دیں انہوں نے فیس رکھی ہے آفٹر ڈسکاؤنٹ تو پلیز اس پر ڈسکاؤنٹ نہیں مانگئے گا ان کی نارمل فیز سے ڈبل ہے اور میری ڈیکویسٹ پہ انہوں نے پچاس ہزار کھائیں گے کسی اچھے سے ہوتیل میں یہ ارگنائز کریں گے بیس لوگ ہی تلاش ہے ان کو اور یہ خود اتنے سال گزار کے آ چکے ہیں ان کا نیٹ وک بہت سٹرانگ ہے وہاں پر تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھی نوکری بھی مل جائے گی آپ ہوں آپ کے دوست ہوں آپ کے بچے ہوں جن کو آپ دلوانا چاہیں تل نوید سے پانٹاک کریں اسلام علیکم